آج کی اس وڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ آپ اپنا جی میل اکاؤنٹ ریکاور کیسے کر سکتے ہیں دوستو یہاں پر کافی لوگ موبائل ری سیٹ یا چینج کرتے ہیں جس کی وجہ سے مسئلہ پیش آتا ہے تو دوستو یہاں پر دیکھیں میں اب یہاں پر جو ہے نا پاسورڈ ڈالتا ہوں کافی لوگوں کا یہاں پر پاسورڈ رونگ ہو جاتا ہے موبائل ری سیٹ یا چینج کرتے ہیں اس وقت لکھا آ جاتا ہے کافی لوگوں کا نیچے لکھا آ جاتا ہے کہ اتنے گھنٹے بعد چینج ہو ہے اور کافی لوگوں کا یہ آ جاتا ہے کہ آپ کا پاسورڈ رونگ ہے تو اس صورت میں دوستو آپ کیا کر سکتے ہیں اس وڈیو کو مکمل دیکھیں موبائل جب ری سیٹ یا چینج کرتے ہیں میں اب آگے بھی آپ کو پروبلم دکھاتا ہوں کہ جو جو پروبلم آ رہی ہے ٹھیک ہے ہم کرتے ہیں فورگٹ پاسورڈ ٹرائی اینا در وے یا فورگٹ پاسورڈ اب یہاں پر دیکھیں یہ مسئلہ آ جاتا ہے یہاں پر آپ دیکھیں تو یہاں پر آ رہا ہے تو مینی فیلڈ اٹیمپ اب دوستو آپ نے کیا کیا ہے آپ نے اپنے یہ جو نمبر آپ کا ایڈ ہے آپ کے پاس بھی ہے اس پر آپ نے بار بار کوڈ سینڈ کی ہے ٹھیک ہے جب آپ بار بار کوڈ سینڈ کرتے ہیں تو یہ تو مینی فیلڈ اٹیمپ والا مسئلہ آ جاتا ہے ٹھیک ہے یہ اتنا اشو نہیں ہے کہ آپ کا تو مینی فیلڈ اٹیمپ والا مشلہ آگیا یہاں پر آپ دیکھیں مطلب یہاں پر جو ہے کچھ گھنٹے ویٹ کرنا پڑے گا دو تین یا چار گھنٹے ویٹ کرنا پڑے گا اس کے بعد یہ والا آپشن ہٹ جائے گا یہ والا آپشن آپ کا ہٹ جائے گا اس کے بعد یہاں پر دیکھیں اب ہمارا مسئلہ جو میں آرہا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں تو مسئلہ یہ آتا ہے کہ ہمارا اسی ای میل پر کوڑ چلا جاتا ہے یہاں پر میں آپ کو بتاتا ہوں یہ ہمارا جی میل ہے اسی جی میل پر ہمارا ویریفکیشن کورڈ چلا جاتا ہے ہمارا ای میل پر جو یہاں پر یہ تو لوگن بھی نہیں ہے تو اس صورت میں آپ کیا کر سکتے ہیں اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں میں نے یہاں پر آپ کو پورا بتایا یہ والا اصل میں مسئلہ آتا ہے آپ کا یہاں پر آپ دیکھیں تو یہ والا جو ای میل ہے یہ والا ای میل سیم ہے اسی ای میل پر کورڈ چلا جاتا ہے جس کو ہم نے ریکاور کرنا ہوتا ہے تو اس صورت میں آپ نے کیا کرنا ہے اس ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے ویڈیو کو سکیپ نہیں کرنا یہاں پر دیکھیں میں اگین آپ کو دکھا دیتا ہوں یہاں پر آپ دیکھیں یہ جو ایمیل ہے اور یہ ایمیل سیم ہے تو یہ والا جو ایمیل ہمارے پاس ہے ہی نہیں کہ ہی لوگن تو ہم اس صورت میں کیا کر سکتے ہیں اگر ہم try another way پر اگر کلک کریں تو یہاں پر آپ دیکھیں کوڑناٹ سائنن کا آپشہ ہو جاتا ہے دوستو اگر آپ کا بھی یہ سیم پرابلم آ رہا ہے اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں میں یقین سے کہہ رہا ہوں اگر آپ یہ پوری ویڈیو دیکھیں گے تو آپ کو کسی اور کی ویڈیو دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پاس ایک لنک آ چکا ہے اس لنک کے ذریعے میں اپنے اکاؤنٹ کو ریکاور کروں گا اور یہ لنک آپ کے پاس کیسے آئے گا دوستو مکمل ویڈیو دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی سو دوستو ویڈیو شروع کرتے ہیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ویڈیو کو لائک لازمی کر دیں چینل کو سبسکرائب بھی لازمی کر دیں دوستو یہ جو ہے نا یہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ لنک آپ کے پاس آئے گا اس لنک کے ذریعے ہی آپ اپنے اکاؤنٹ کو ریکاور کریں گے ٹھیک ہے اب دوستو مین چیز کی طرف آ جاتے ہیں یہاں پر ٹھیک ہے اب دوستو آپ نے کرنا کیا ہے کافی لوگوں کو یہ مستیک کرتے ہیں کہ وہ لوکیشنوں نہیں کرتے جس کی وجہ سے جو ہے ان کا اکاؤنٹ ریکاور نہیں ہو پاتا تو یہاں پر میں بیک آتا ہوں اور یہاں پر دیکھیں یہ والا ای میل جو ہے یہ میرے موبائل پر لوگن نہیں تھا ٹھیک ہے دو طریقے بتاؤں گا ایک اگر آپ کے پاس موبائل نہیں ہے اگر موبائل ہے تو کسے کرنا ہے اگر موبائل نہیں ہے تو بھی کیسے کرنا ہے کافی لوگ کیا کرتے ہیں اب یہ والا جو ای میل ہے میرے پاس جو ہے لوگین ہے لوگین رہا ہے لیکن مسئلہ وہی آ رہا ہے جو میں نے آپ کو بتایا ہے یا تو پھر آپ کا ریکاوری ایمیل بھی کافی لوگوں کا لوس ہو جاتا ہے اب یہاں پر اس کا مجھے پاسورٹ یاد نہیں ہے تو میں فورگیٹ پاسورٹ پر کلک کرتا ہوں اب فورگیٹ پاسورٹ پر کلک کرنے کے بعد یہاں پر میرا نمبر شو ہوگا اب یہاں پر میں اپنے نمبر پر کوڈ بیجوں گا اب جیسی میرے نمبر پر کوڈ آئے گا وہ کوڈ میں لگاؤں گا آگے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیا آتا ہے مطلب یہاں پر میں آپ کو اکاؤنٹ یہ والا ریکاور کر کے دکھاؤں گا لائف پروک کے ساتھ اگر آپ کے پاس ڈیوائس نہیں ہے پھر بھی بتاؤں گا کہ ڈیوائس بینا ڈیوائس کے کیسے کرنا ہے اگر ڈیوائس ہے تو پھر تو ایزیلی ہو جائے گا اگر ڈیوائس نہیں ہے تو پھر بھی آپ کا ہو جائے گا لیکن اس میں زیادہ میند ہوگی اگر آپ کا سیم اسی ای میل پر کھوڑ جا رہا ہے تو اس ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے اب یہاں پر دیکھیں میں نے اپنا جو ہے لگا دیئے ٹھیک ہے اپنا جو ہے کیا کہتے ہیں لگا دیئے کوڈ جو نمبر پر آیا ہے اب یہاں پر دیکھیں try another way پر آپ نے کلک کرنا ہے اب یہاں پر دیکھیں میں نے try another way پر کلک کیا ہے آپ کا مسئلہ یہ سیم آ رہا ہے ٹھیک ہے code not sign in والا اب یہاں پر دیکھیں اب یہاں پر مین بات سمجھنے کی ہے اب یہاں پر دیکھیں میں back آ چکا ہوں اب میں اسی room پر چلے جاتا ہوں location کافی دفعہ میں نے کہا ہے کہ location کا بہت زیادہ فرق ہوتا ہے آپ کی location جو ہے وہ آپ کے نزدیک ہونے چاہیے جہاں پر آپ زیادہ تر mobile use کرتے ہیں اب میں دوسرے room پر چلا جاتا ہوں جہاں پر جو ہے میں زیادہ تر mobile use کرتا تھا فٹا فر سے میں اس room میں جاتا ہوں دوسرے room پر آ چکا ہوں اور یہاں پر آپ کی آنکھوں کے سامنے وہی جی میں لگاؤں گا اس کے بعد میں next والے option پر klick کروں گا اب جیسی میں next والے option پر klick کروں گا آپ کی آنکھوں کے سامنے life proof کے ساتھ یہ والا جو ہے account recovered کروں گا اب یہاں پر آپ کی آنکھوں کے سامنے forget password کروں گا اب میں forget password پر klick کرنے کے بعد میرے پاس نمبر ہے نہ ہی میرے پاس ریکاوری ایمیل ہے نہ ہی وہ سیم ایمیل ہے سیم ایمیل تو ہمارے پاس نہیں ہے تو یہاں پر جو ہے میں اپنے نمبر پر کوڈ بھیجتا ہوں آپ نے بھی اپنے نمبر پر کوڈ بھیجنا ہے اب جیسی کوڈ ہمارے پاس آئے گا تو آگے میں آپ کو ساری ڈیٹیل بتاؤں گا ٹھیک ہے تو یہاں پر کوڈ آتا ہے تو میں آگے آپ کو سارا گائیڈ کرتا ہوں تو دوستو یہاں پر ہم نے تھوڑا سا ویٹ کرنا ہے دوستو آپ نے بھی ویٹ کر لینا ہے دوسرا طریقہ بھی بتاؤں گا دوسرے طریقے سے بھی آپ اپنے اکاؤنٹ کو ایزیلی ریکاور کر سکتے ہیں وہ بھی بہت امپورٹن طریقہ ہے اگر آپ کے پاس ڈیوائس نہیں ہے اب جن لوگ کے پاس ڈیوائس ہیں انہوں نے لوکیشن وہاں پر چلے جانا ہے جہاں پر زیادہ تر موبائل یوز کرتے تھی اب یہاں پر تھوڑا سا بات کو سمجھنا ہے آپ نے اس ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا بہت امپورٹن چیزیں ہیں جو کہ آپ کو کسی بھی یوٹیوبر نے نہیں بنائی ہوں گی تو یہاں پر دوستو آپ کا کیا ہوتا ہے کہ سیم اسی ای میل پر کوڑ چلا جاتا ہے اب یہاں پر آپ نے تھوڑا سا اس بات کو سمجھنا ہے اور نیگیٹیو نہیں لینا کافی لوگ پوری ویڈیو دیکھتے نہیں اور نیگیٹیو کومنٹ کرنے لگ جاتی ہیں دوستو پوری ویڈیو دیکھ کر اگر آپ میرے پاس آئیں گے تو تو میں بھی آپ کا اکاؤنٹ ریکاور کر کے دوں گا لیکن یہ ہے کہ یہاں پر دیکھیں اب میرا مسئلہ دیکھیں آپ کے سیم اسی ای میل پر کوڑ جا رہا ہے اب یہاں پر تھوڑا سا آپ کو بات کو سمجھنا ہے یہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے ہاں اگر آپ try another way پر click کرتے ہیں اگر آپ try another way پر click کرتے ہیں آپ کا ریکاوری ای میل بھی آپ کے پاس نہیں ہے آپ کی آنکھوں کے سامنے ابھی یہاں پر دیکھیں میں کرتا ہوں try another way to sign in اب یہاں پر میں click کرتا ہوں آپ کے سامنے کوئی ریکاوری ای میل کا کوڈ نہیں لگاؤں گا کوئی چیز نہیں لگاؤں گا جیسی میں یہاں پر لگاؤں گا اور یہاں پر آپ کی آنکھوں کے سامنے کیا آ چکا ہے get a link your recover account دوستو آپ کے پاس یہ کب آئے گا جب آپ کی location same ہوگی اسی موبائل پر آپ نے try کرنا ہے اور وہ location یا wi-fi آپ نے connected کر لینی ہے یہاں پر دوستو آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پر آپ نے اپنا ای میل دینا ہے جو کہ آپ کے موبائل پر ابھی login ہو وہ فٹر فٹ سے یہاں پر آپ نے ای میل لکھ دینا ہے اور یاد رکھے کہ وہ ای میل لکھنا ہے جو کہ ابھی آپ کے موبائل پر login ہو تو یہاں پر بالکل accurate آپ نے ای میل لکھ کے next والے option پر click کرنا ہے next والے option پر click کرنے کے بعد یہاں پر ہمارے پاس ایک verification code آئے گا ای میل پر جو ابھی یہ ہمارے پاس login ہے ٹھیک ہے تو جیسی وہ آئے گا تو میں آگے آپ کو بتاتا ہوں کہ کیا کرنا ہے تو یہاں پر دوستو میں code لگاؤں گا code لگانے کے بعد دوستو میں next والے option پر click کروں گا اس طریقے سے آپ کا account recover ہوگا یہاں پر code wrong code لے آتا ہوں دوستو code میرے خیال سے wrong ہو گیا ہے تو یہاں پر code میں نے ابھی ٹھیک لگایا کیونکہ پہلے والا جو code wrong تھا تو یہاں پر میں next والے option پر click کرتا ہوں next والے option پر click کرنے کے بعد دوستو ہمارے سامنے یہاں پر جو ہے 48 گھنٹے کا time آ جائے گا اب دوستو write 48 گھنٹے کے بعد ہمیں ایک link receive ہوگا جس link کے ذریعے ہم اپنے account کو recover کریں گے link دوستو میں نے آپ کو دکھایا تھا کس طرح کا ہوتا ہے کیا کیا کرنا ہوتا ہے یہاں پر میں دوستو again بھی آپ کو link دکھا دیتا ہوں دوستو یہاں پر میں back آتا ہوں یہاں پر دوستو link جو ہے آپ کو کس طرح کا رسیب ہوگا دوستو یہ ویڈیو جو ہے ایک information ویڈیو ہے کیونکہ یہاں پر دیکھیں اگر یہ مجھے چیزیں اس لیے کہنی پڑتی ہیں کیونکہ یہاں پر یوٹیوب اس بارے میں وہ سخت ہے کہ کسی کی personal information and code share کرنا وہ community guy land کے خلاف ہوتا ہے جس کی وجہ سے مجھے یہ لفاظ بولنے پڑتے ہیں کیونکہ ہماری ویڈیو کا خطرہ ہوتا ہے delete ہونے کا اس لیے مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ یہ میری ویڈیو ایک information ویڈیو ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر دیکھیں use this link to sign in back تو یہاں پر دیکھیں اوپر لکھا ہوا بھی ہے get started تو آپ نے اس پر click کرنا ہے easily click کر کے آپ کا password change option آ جائے گا easily password change کر کے آپ اپنے account کو easily recover کر سکتے ہیں اب دوسرا طریقہ بھی آپ نے بالکل accurate سمجھنا ہے ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے ابھی ویڈیو جو ہے پوری نہیں ہوئی دوستو ہاں اگر آپ کے پاس موبائل نہیں ہے دوسرے طریقے سے کرنا چاہتے ہیں without mobile اگر آپ کے پاس یہ جو میں نے آپ کو بتایا ہے یہ آپ کے پاس نہیں آری ساری information تو آپ نے کرنا کیا ہے آپ نے google chrome کو open کرنا ہے اب ویڈیو کو پورا دیکھتے نہیں جو جو چیزیں میں آپ کو بتاتا جا رہا ہوں آپ step by step tips and tricks کو follow کرتے جائیں ٹھیک ہے تو یہاں پر دوستو آپ نے آ جانا ہے یہاں پر ٹھیک ہے اب یہاں پر آنے کے بعد آپ نے لکھنا ہے email recovery ٹھیک ہے email r e c o v e r y recovery ٹھیک ہے recovery آپ نے سرچ کرنا ہے وہ بھی google chrome پر آ کر ٹھیک ہے google chrome پر آنے کے بعد دوستو آپ نے سرچ کر لینا ہے سرچ کرنے کے بعد دوستو آپ کے سامنے کچھ اس طرح کا انٹرفیس آئے گا how to recover google account پہلے والا number والے option پر آپ نے کلک کر دینا ٹھیک ہے اب جیسی اس پر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے کچھ اس طرح کا information شو ہوگی آپ نے تھوڑا سا نیچے آ جائنا اور یہاں پر آپ کے آپ کے سامنے کچھ اس طرح کا انٹرفیس شو ہوگا تو یہاں پر آپ نے یہاں پر how to recover google account اور gmail کا option ہزار آئے گا اس پر آپ نے کلک کر دینا ہے اب جیسی کلک کریں گے تو آپ نے یہاں پر اپنا email دینا ہے ٹھیک ہے email یہاں پر دے دیا email کون سا ہے email میں یہاں پر لگا دیتا ہوں یہاں پر دوستو email میں لگا دیتا ہوں دوستو جس طریقے سے میں بتا رہا ہوں اسی طریقے کو follow کرنا ہے جن لوگوں کے پاس اب device نہیں ہے یہاں پر اوپر لکھا recover your account تو یہاں پر دوستو آپ نے کلک کرنا ہے اب جیسی کلک کریں گے تو یہاں پر آپ یہ google والے کہہ رہے ہیں کہ آپ جو ہے google chrome سے google account آپ کے زیادہ login ہے جس کی وجہ سے آپ کو log out کرنا پڑے گا log out کرنے کے لئے آپ نے اس پر کلک کرنا ہے سمپل یہاں پر آپ نے account کو log out کر دینا ٹھیک ہے جو پہلے google chrome پر login تھا ٹھیک ہے اب آپ نے کرنا کیا ہے یہاں پر اسی چیز پر email recovery آپ نے سرچ کرنا ہے فٹا فٹ سے میں کرتا ہوں پیج پر میں again آ چکا ہوں اور یہاں پر دوستو یہاں پر پر کلک کرنا ہے again یہاں پر try another way to sign in والے option پر کلک کرنا ہے کرتے جائیں یہاں پر اب یہاں پر بات سمجھنے کیا اور سوچنے کیا اور یہاں پر آپ نے آپ کا یہاں پر ہی account recover ہوگا تو یہاں پر دوستو آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پر آپ کو ایک option نظر آرہا ہے more tips to recover your account تو دوستو آپ نے اس پر کلک کر دینا ٹھیک ہے اب جیسی اس پر کلک کریں گے یہ main topic جو ہے یہ آپ لوگوں کے لئے آپ لوگ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں تو دوستو تب بھی آپ کو سمجھ آئے گی کہ کیسے account کو recover کیا جاتا ہے تو آپ نے سب سے نیچے آ جانا ہے یہاں پر دوستو آپ کو ایک option ملے گا post to the help community کا دوستو آپ نے اس پر کلک کر دینا ٹھیک ہے اب جیسی ہی آپ اس پر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے کچھ اس طرح کا interface آ جائے گا تو دوستو آپ نے تھوڑا سا اوپر جانا ہے اور یہاں پر یہ والا option ہے اس پر آپ کلک کرنا ٹھیک ہے اب جیسی اس پر کلک کریں گے تو آپ نے تھوڑا سا نیچے آنا ہے نیچے آنے کے بعد دوستو ایک اور آپ کو option ملے گا یہاں پر اس پر آپ نے کلک کر دینا ہے لکھا گوگل اکاؤنٹ اس پر آپ نے کلک کرنا کلک کرنے کے بعد دوستو آپ نے تھوڑا سا نیچے آنے اور یہاں پر دوستو اس ویڈیو کو کمبل دیکھیں جو جو میں کرتا جا رہا ہوں آپ step by step ان tips کو follow کرتے جائیں ٹھیک ہے تو یہاں پر یہ لنک ملے گا یہاں پر گوگل کی طرف سے hwtps google spot اس پر آپ نے کلک کرنا ٹھیک ہے یہاں پر کلک کرنے کے بعد آپ نے یہاں پر اپنا گوگل اکاؤنٹ کوئی بھی لوگن کر لینا ہے اور گوگل اکاؤنٹ یاد رکھے کہ وہ بعد میں لاغ اوٹ نہیں کرنا ٹھیک ہے تو یہاں پر دوستو میں تھوڑا سا ویٹ کرتا ہوں یہاں پر ہمارے پاس ایک فارم آئے گا یہ فارم فیلپ کرنے کے بعد دوستو آپ کو ایک لنک رسیب ہوگا یہاں پھر آپ سے کچھ کوئیسن پوچھ جائیں گے ان کا اپنے آنسر دینا ہے یہ فارم کیسے فیلپ کیا جاتا ہے اس میں کیا کیا کرنا ہوتا ہے اس کی میں نے ایک علیدہ سے ویڈیو بنائی ہوئی ہے آپ کو لنک جو ہے ڈسکرپشن ملے گا یہاں پر اوپر لکھا ہوگا اس کے دا ہیلپ کمیونٹی فارم سبمیٹ نیچے آپ کو لنک مل جائیں گے کافی ٹھیک ہے ان میں لکھا ہوگا آپ پڑھ کے وہ ویڈیو مکمل دیکھ لیں اس ویڈیو کو پورا دیکھنے کا شکریہ تو دوستو آپ کو لنک مل جائے گا اگر پھر بھی نہیں ہو رہا تو آپ ساتھ دیئے نمبر پر یہاں اباؤٹ شیکشن میں آپ کو نمبر ملے گا اس نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں دوستو ویڈیو چھلے گئے تو ویڈیو کو لائک چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹفکیشن کو حال پر سلیک لازمی کر دیں اللہ حافظ